ربی الاول کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اس مبارک مہینے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر کسر سے درود پاک پڑتے ہیں اپنے گھروں کو گلیوں کو محلوں کو سجاتے ہیں اپنے بچوں کو اور خود نئے کپڑے لے کر دیتے ہیں اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہلواتے ہیں لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مبارک مہینے میں ان کے چہروں پر خوشی کی بجائے عجیب سی ایک نحوست برستی ہے ایمان والے خوشی مناتے ہیں بے ایمان بے ایمان جو ہوتے ہیں وہ بچارے مزید ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں اسی لئے مفتی احمد یارخان نئیمی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت ترجمانی کی ہے فرماتے ہیں نسار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول سیوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں یقیناً ایمان والے آقا کریم کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں اور شیطان بدبخت لوگ ایمان والوں پر اعتراضات کر کے اپنے آمان نامے کو مزید سیاہ کرتے ہیں آج کے ہمارے بیان کا موضوع وہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آمد اور آقا کریم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا تھا قرآن کریم اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے چنانچہ پارہ نمبر چار سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو چونسٹھ ون سکسٹی فور نمبر آیت میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا رَسُولًا مِّنْ آنفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِذْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضُلَالٍ مُبِينٍ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کب احسان کیا کس چیز کا اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا فرمایا کہ جب ان میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے جب ان میں ایک رسول انہی میں سے رسول بنا کر بھیجا وہ رسول کیا کرتے ہیں يَدْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وہ رسول ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور ان کو ستھرا کرتے ہیں پاکیزہ کرتے ہیں ان کے دل کو اجلا کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَوْلُ الْأَفِيْضُ لَالِمْ مُبِينَ اگرچہ یہ اس سے پہلے ضرور کھولی گمراہی میں تھے پر نور ہے زمانہ صبحِ شبِ ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبحِ شبِ ولادت دل جگ مگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے پھیلا نیا اجالا صبحِ شبِ ولادت پیارے ربی الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربی الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبحِ شبِ ولادت میرے نمازی بھائیو دوستو بزرگو ملاد منانا اقا کریم علیہ السلام کے مہینے میں خوشیاں منانا گھر گلیاں محلے سجانا ملاد شریف کی محفلے سجانا لنگر کا انتظام کرنا یقینا سعادت والے کاموں میں سے ہے انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کسرت کے ساتھ کرتا ہے محبت نہیں ہوتی تو انسان اس کا ذکر کرنا بھی گوارہ نہیں کرتا روایت میں ہے من احب شیئن اکثر ذکرہو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کسرت سے کرتا ہے اس دور کے اندر اگر آپ کسی عاشقِ رسول کو پہچاننا چاہتے ہیں اس دور میں اگر آپ کسی ایمان والے کو پہچاننا چاہتے ہیں اگر آپ کسی اللہ کے پیارے کو نبی پانک سے محبت کرنے والے کو پہچاننا چاہتے ہیں آپ کسی سنی عاشقِ رسول کو پہچاننا چاہتے ہیں تو آپ کچھ دیر بیٹھ کر دیکھیں اگر اس کی زمان پر ذکرِ مصطفیٰ ہو بات بات پر مکہ مدینے کی باتیں ہو اللہ رسول سے محبت کی باتیں ہو مرحبا یا مصطفیٰ کی باتیں اس کے زمان سے سنیں آقا کریم کا ذکر سن کر چہرہ کھل اٹھے اس کا دل کھل اٹھے اس کے آنکھوں میں آقا کریم کی محبت کے دیئے روشن ہو جائیں تو سمجھ لیں عاشقِ رسول ہے اور اگر آقا کریم کا ذکر سن کر آقا کریم کی آمد کی باتیں سن کر اگر اس کا چہرہ کچھ مرجا جائے اگر آپ اس کے چہرے کا رنگ بدلتا دیکھیں تو سمجھ لیں یہ عاشق نہیں یہ بدبخت ہے قرآنِ کریم اگر آپ پڑھتے ہیں تو قرآنِ کریم میں رب تعالی نے ایمان کے بارے میں توحید کے بارے میں اللہ نے دنیا کے بارے میں اپنے نبیوں کے بارے میں کائنات میں اور قیامت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے سب کو رب نے بیان کیا ہے اللہ فرماتا ہے لا رتبن ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین فرمایا کوئی تر کوئی خوشک چیز ایسی نہیں جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو ہر چیز کا ذکر کتاب مبین میں ہے لیکن اگر آپ پورا قرآن پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کی علف سے لے کر سورہ ناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ کر دیکھتے ہیں تو جگہ جگہ ہزاروں مقامات پر ہمیں اپنے پیارے نبی علیہ السلام کا ذکر خیر ملتا ہے کسی نے سجدہ شاہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا امی جان ذرا یہ تو بتائیے میرے نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا آپ کا کردار کیسا تھا آپ کی گفتار کیسی تھی تو امی جان کیا کہتی ہیں فرماتی ہیں خلقہو القرآن ان کا اخلاق دیکھنا ہے تو رب کا قرآن پڑھو رب کا قرآن پڑھو گے تمہیں میرے محبوب کے اخلاق کی تصویر نظر آئے گی تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا مبارک ذکر قرآن میں مختلف اعتبارات سے آپ کو پڑھنے کو ملے گا نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کی بات کریں تو وہ ہمیں قرآن میں پڑھنے کو ملے گی نبی کریم علیہ السلام کی مبارک گفتار کے بارے میں دیکھیں تو قرآن ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے آزاں کے بارے میں یا آپ کے اخلاق کے بارے میں آپ کے کردار کے بارے میں آپ کی ازوان کے بارے میں آپ کے اولاد کے بارے میں آپ کے صحابہ کے بارے میں آپ کے شہر کے بارے میں آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کے بارے میں آپ کی مسجد کے بارے میں آپ کی میراج کے بارے میں اللہ نے جو آپ پر احنامات کیے اس کے بارے میں آپ کے علم کے بارے میں آپ کے سسرالی رشتوں کے بارے میں آپ کے ماباب کے بارے میں کیا بیان کیا جائے جو رب نے قرآن میں بیان کر دیا ہے جس کا ذکر کرنے والا رب کائنات ہو جو محبوب رب العنام کا ہو جو خالق کائنات کا محبوب ہو تو پھر اس کا ذکر رب نے کیسے کیسے بیان نہ کیا ہوگا علماء فرماتے ہیں سات ہزار مقامات پر قرآن کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر موجود ہے قرآن کریم میں نبی پاک علیہ السلام کی صرف آمد کے بارے میں ستائیس مرتبہ ذکر ہے ملاد کے بارے میں یعنی آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے جو دنیا میں بھیجا ہم نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 جس میں رب تعالیٰ نے آیت کا آغاز فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین لقد کا معنی کیا ہے عربی گریمر جاننے والے بہت خوبی سمجھ سکتے ہیں لام تاقید لام تاقید جو ہوتا ہے یہ بھی تاقید پیدا کرنے کیلئے آتا ہے بے شک ضرور اور قد یہ بھی تاقید پیدا کرنے کے لئے اللہ نے دو تاقید بیان فرمائی بے شک اللہ نے ایمان والوں پر حسان کیا بات تو ویسے بھی سمجھ آ جاتی رب کا کلام ہے من اللہ علی المؤمنین اللہ نے ایمان والوں پر حسان کیا فرمایا بے شک اللہ نے ضرور ایمان والوں پر حسان کیا ہے یہ جہاں بھی قرآن میں لقد آیا ہے تحقیق کے لئے تاقید کے لئے بیان کیا گیا تو اس سے ہر آقل و بالغ سمجھ رکھنے والا سمجھ سکتا ہے اس بیان میں کوئی خاص بات ہے چونکہ ذکر مصطفیٰ ہے کسی عام کا ذکر نہیں اللہ کے محبوب کا ذکر ہے پھر فرمایا من اللہ علی المؤمنین اللہ نے ایمان والوں پر حسان کیا نبی پاک علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری یہ صرف احسان ایمان والوں پر نہیں یہ کافروں پر بھی احسان ہے یہ جانوروں پر بھی احسان ہے یہ نبی پاک کو نہ ماننے والوں پر بھی احسان ہے ایمان والوں پر تو احسان ہے اس کے ساتھ ساتھ پوری کائنات پر احسان ہے کیونکہ اللہ نے صرف رحمت جو آپ کو بنا کر بھیجا تو ایمان والوں کے لئے نہیں بنا کر بھیجا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے سارے جہانوں کے لئے تو نبی پاک کی رحمت سب کے لئے ہے نبی پاک علیہ السلام جب تک تشریف فرما رہے آپ کی امت کے وہ گفار وہ مشرک جو آپ کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے جو آپ کو نبی نہ مانتے ان کو بھی غرق نہیں کیا گیا عذاب نہیں آیا بلکہ آج بھی نبی پاک علیہ السلام کی امت پر ایسا عذاب نہیں آیا نہ آ رہا ہے نہ قیامت تک آئے گا جیسے عذاب پہلی امتوں پر آئے پوری کی پوری بستیاں پوری کی پوری قومیں ٹہس نہس کر دی گئیں ختم کر دی گئیں آپ کو یاد نہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو تفان آیا کیسا تفان تھا روح زمین پر رہنے والے صرف بیاسی افراد کے علاوہ سارے کے سارے غرق کر دیئے گئے آپ کو یاد نہیں حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پر جو جو ان پر تفان آیا جو ان کو غرق کیا گیا ان پر جو عذاب آیا زمین کو انچائی پر لے جا کر جبریل علیہ السلام نے نیچے کیا ساری قوم تحس نحس ہو گئی آپ کو فیرون کی قوم کا یاد نہیں کیا آپ کو نمرود کا انجام یاد نہیں کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے بلہ بن بہورہ کا انجام یاد نہیں آپ تاریخ کا مطالعہ کریں آپ کو پتہ چلے گا جس جس نے اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں گستاخیاں کی اللہ نے ان کو برباد کر دیا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اکا کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بلکہ قیامہ تک چونکہ آپ کی نبوت ہے کتنے بڑے بڑے ماز اللہ گستاخ آئے کتنے بڑے بڑے نافرمان آئے جزوی طور پر تو ان کو عبرت کا نشانہ بنایا گیا لیکن ایسا نہیں ہوا کہ پوری کی پوری قوم کو پوری کی پوری انسانیت کو اللہ نے تباہ و برباد کیا ہو جس جس نے ساتھ دیا صرف انہیں کو عبرت کا نشانہ بنایا گیا کیوں کیونکہ نبی پاک علیہ السلام موجود ہیں نبی پاک علیہ السلام کی امت پر رحمت ہے اللہ نے قرآن میں اس بات کو بیان فرمایا ہے اے پیارے حبیب آپ ان کے درمیان موجود ہیں اس لئے اللہ ان پر عذاب نازل نہیں فرما رہا ایسی رحمت تو نبی پاک کی رحمت سب کے لیے عام ہے تو احسان تو سب کے لیے تھا لیکن مولا تو نے فرمایا کہ ایمان والوں پر احسان فرمایا ایمان والوں پر احسان اس لئے کہ ایمان والے احسان کو مانتے ہیں ایمان والے احسان کو مانتے ہیں احسان کا اسے کہا جاتا ہے جسے احسان کی قدر ہو ایمان والے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں مولا تیرا شکر ہے تو نے ایسا پیارا حبیب دیا ہے ایسا پیارا نبی دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے کہ ایمان والوں پر رب نے احسان کیا ورنہ احسان تو رب کا سم کے لیے تھا وہ احسان کیا ہے اس احسان کو رب نے آگے بیان فرمایا اِذ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وہ احسان یہ ہے کہ جب ان میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرمایا بھیجا یہاں پر قابل غور بات یہ ہے یہاں پر دو باتیں ہیں جو توجہ کے قابل ہیں پہلی بات فرمایا باسا اللہ نے انہی میں سے رسول بھیجا یہاں خالقہ نہیں فرمایا آپ قرآن پڑھ کر دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہوا تو فرمایا باسا اللہ نے بھیجا اور بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے سے ہو سمجھئے گا بات کو اسے بھیجا جاتا ہے نا جس کا پہلے وجود ہو جس کا پہلے ذکر ہو جو نیا آنے والا ہو اس کو تو قرآن خالہ کا پیدا کیا انسانوں کے بارے میں رب نے کیا فرمایا خالق الانسان رب نے انسان کو پیدا کیا ٹھیک ہے تو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں آپ کی نبوت کے بارے میں ہم اہل سنت و جماعت کا نظریہ کیا ہے عقیدہ کیا ہے اسے بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کو نبوت پہلے ہی عطا فرما دی تھی آپ نبی تو سب سے پہلے ہیں نبوت ملنے کے اعتبار سے لیکن بھیجے جانے کے اعتبار سے آپ آخری ہیں اسی لئے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث بھی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا وجبت لکن نبوہ آقا آپ پر نبوت کب ثابت ہوئی آپ کب سے نبی ہیں آقا کریم نے فرمایا کہ کنت نبی یوں و آدم بین الروح والجسد فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام پانی اور روح کے روح اور مٹی کے درمیان تھے روح اور جسم کے درمیان تھے اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کنت نبی یوں و آدم بین المائی والتین فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے اسی لئے نبی پاک علیہ السلام کا ایک لقب اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن تو نبی پاک علیہ السلام پہلے سے ہیں اور بڑی خوبصورت بات مفتی احمد یارخان عیمی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی آپ فرماتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کا ایک جگہ سے دوسرے کا ٹرانسفر ہوتا ہے ٹرانسفر ہوتا ہے پروموشن ہوتی ہے ترقی ہوتی ہے کہ اب آپ وہاں چلے جائیے تو نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے قرآن میں کتنی جگہ پر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ بے شک تمہارے پاس ایک عظمت والا رسول آیا اور آتا کون ہے جو پہلے ہو وہی آتا ہے نا تو نبی پاک علیہ السلام کو رب نے بھیجا اور آپ آئے تو سرابہ رحمت بن کر آئے آپ کو بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا اب سنیئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر چار آپ کے آنے کے مقصد بیان کیے آپ کو بھیجے جانے کے چار مقصد بیان کیے پہلا مقصد فرما يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ یہ رسول ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں دوسرا مقصد وَيُزَكِّهِمْ اور انہیں پاک کرتا ہے یہ رسول انہیں پاک کرتا ہے اور پاک کسے کیا جاتا ہے جو گندہ ہو یُزَكِّي یُزَكِّي کا لفظ جو ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ جو پاک کرتے ہیں جسمانی پاکی نہیں یہ پاک نہ پاکی دل کی ہے یہ دلوں کو بھی سترا کرتے ہیں جسموں کو بھی سترا کرتے ہیں انہوں نے وضو دیا کہ تمہارے جسم پاک ہو انہوں نے غسل دیا کہ تمہارا جسم پاک ہو انہوں نے نماز دی تاکہ رو پاک ہو انہوں نے ایمان دیا عرفان دیا رب کا قرآن دیا رب تعالیٰ کی محبت کو دلوں میں بسا کر انہوں نے ہمارے سینوں کو بھی اجلا کیا ہے یہ اس رسول کی شان ہے ان کے آنے کا مقصد یہ ہے اور پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور فرمایا کہ یہ کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں تیسرا مقصد کتاب یعنی قرآن سکھاتے ہیں حکمت یعنی سنت اور حدیث نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ اب میرے بندوں کو قرآن سکھائیں نبی پاک نے قرآن کہاں سے سیکھا نبی پاک نے قرآن کہاں سے سیکھا میرا رب فرماتا ہے الرحمن وعلم القرآن رحمان وہ ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے حبیب نے رب سے قرآن سیکھا ہے امت کو سکھایا ہے اور یہ قرآن ایسی عظمت والی کتاب جس کو سکھانے کے لیے جس کی تعلیمات امت تک پہنچانے کے لیے رب نے اپنا حبیب بھیجا ہے یہاں میرے وہ نمازی وہ مسلمان وہ انسان وہ افراد غور کریں جو کہتے ہیں قرآن سے جو دل میں آتا ہے ہر بندہ پڑے کچھ بھی بیان کرنا شروع کر دی اگر قرآن اتنا ہی آسان ہوتا پڑھنا قرآن کا آسان ہے چونکہ رب نے پڑھنا آسان کر دیا ہے رب فرماتا ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے لیکن یہ پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے اتنا آسان نہیں اگر اتنا آسان ہوتا تو اتنا عظمت والا رسول کیوں بھیجا جاتا سکھانے کے لیے سمجھئے گا بات کو قرآن سمجھنے کے لیے اللہ نے اپنا رسول بھیجا تو آج اگر کوئی ایسا بندہ جو چار کتابیں انگلیش کی اردو کی پڑھ کر دو چار ترجمے پڑھ کر یہ کہنا شروع کر دے جناب مسئلہ ہی نہیں قرآن سے یہ سمجھ میں آتا ہے یہ بیان کر دیا وہ بیان کر دیا نتیجہ کیا ہوتا ہے خود بھی گمراہ ہوتا ہے دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے قرآن سیکھنا ہے تو جس نے قرآن میں زندگی گزاری ہے اس سے سیکھیں قرآن کو سمجھیں یہ جو فتنے نئے نئے اٹھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے خود کو مجتہید سمجھنا شروع کر دیا جس کو عربی کی عین تک نہیں آتی وہ بھی ماذا اللہ قرآن کا مفسر بنا بیٹھا اور قرآن کے بارے میں باتیں کرتا نظر آتا ہے جس کا کام اسی کو سا جائے جو ایک ماہر ہے اس سے جا کر اس کو سیکھا جائے تو یہ چار مقاصد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے بیان فرمائے اور اس کے بعد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي دُولَا لِبْمُبِينَ اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھی یہ نبی پاک علیہ السلام کا احسان یہ اللہ کا احسان کہ اللہ نے اس انسانیت کے اندر ان لوگوں کے اندر جو کل تک بددو کہلاتے تھے جو کل تک جو حالہ کہلاتے تھے جنہیں کل تک لوگ بلکل ایسے سمجھے کہ انہیں بات کرنے کبھی ڈھنگ نہیں لیکن جب قریم آقا علیہ السلام کے قدموں میں آئے جب نبی پاک علیہ السلام سے ان کا تعلق بنا جب حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے تو پھر ہدایت کے وہ ستارے بنے پھر وہ ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بنے وہ عمر آئے تو فاروق اعظم بنے وہ عثمان آئے تو ظنور این بنے وہ علی آئے تو شہر خدا بن کر زمانے میں چمکنے لگے اللہ یا رسول یا غصب آخر میں امام احل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا کھان رحمت اللہ اللہ کا بڑا خوبصورت شیر پر اختتام کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی مطلب یہ سمجھ لیں مطلب یہ ہے جس کو امام احل سنت کے خلیفہ مفتی زفر الدین بہاری رحمت اللہ نے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا فرماتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر عیسی علیہ السلام تک سارے نبی بنی اسرائیل میں آئے ہزاروں نبی آئے اور بنی اسرائیل والے جانتے تھے نبی کیا ہوتا ہے نبی کی تعلیمات کیا ہوتی ہیں ہزاروں نبی کی تعلیمات ان تک پہنچ چکی تھیں وہ ذہنی طور پر تیار تھے کہ نبی کی تعلیمات یہ یہ ہوتی ہیں اس کی مثال فرماتے ہیں ایسے ہے جیسے سورج چمکے آپ اس کے آگے شیشہ کریں تو سورج جب شیشے پر اس کی شوائے پڑتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین پر بھی ایک اور سورج آ گیا یعنی شیشے پر سورج کی شوائے پڑتا تو کتنی زیادہ روشنی ہوتی ہے فرماتے ہیں یہ مثال ہے کہ بنی اسرائیل کے نبی ان لوگوں میں آئے جو پہلے سے کچھ شعور رکھتے تھے مذہبی ذہن رکھتے تھے مذہبی تعلیمات ان تک پہنچی تھی فرمایا میرے نبی علیہ السلام آئے تو ایسے تھے جیسے آپ شیشے کا الڈی سائیڈ کر دیں کلی والی سائیڈ کریں اب جتنے بھی سورج کی روشنی پڑے تو وہاں سے چمک نہیں نکلتی یہ بے چمکے ہوئے ہیں فرمایا اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو ایسے لوگوں میں مبعوث کیا ایسے لوگوں میں بھیجا جن کو تہذیب و تمتن کا پتہ نہیں جن کے اندر ظلمت بربریجت عام تھی جنہیں شعور نہیں زندگی گزارنے کا ایسے لوگ جو ماں صلی اللہ سمہ ماں صلی اللہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے جو ماں کے ماں کو ان کے شہروں کی انتقال کے بعد بیویاں بنا لیتے جو کیسے کیسے ظلم کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام جب آئے ان کو سمجھایا بہنوں کے نیچے جنت سمجھنے لگے یہ وہ افراد تھے جو بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کے محافظ بن گئے جو بیٹیوں کو سینے سے لگا کر ان کے محافظ بنے یہ میرے نبی پاک کی تعلیمات تھیں اب شیر کو سنیئے کہتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے چمک والے بنی اسرائیل ان میں اللہ کے نبی چمکا کیے چمکتے رہے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا اندھے شیشوں میں چمکا تو پھر کیوں نہ کہیں سب سے اولا ہو آلہ سب سے بالا ہو آلہ اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہ اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے ہمیں دامن میں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے آمین بجاہن نبی علمین صلی اللہ علیہ وسلم